جی دوستو کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو آنیدر ویڈیو فائنیلی ہم پہنچ چکے ہیں پورٹ آکس باسکویس یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے پورٹ آکس باسکویس سیڈنی پورٹ اور پورٹ آکس باسکویس کے درمیان تقریباً 178 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے 178 کلومیٹر اور جب فیری کی بات نکلی ہے تو اس کی ہسٹری بھی جان لیتے ہیں کافی انٹرسٹنگ تاریخ ہے اس کی نورٹ سیڈنی نووہ اسکوشیا زیادہ تر کے برٹنرز نے سمندری ایٹلانٹک کے جہازوں کو بندرگاہ سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن جو بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ فیری سرویس کے پیچھے کی تاریخ ہے اس سال میرین ایٹلانٹک نووہ اسکوشیا اور نیو فانڈ لینڈ کے درمیان سرویس کے ایک سو بیس سال کا جشن سمنیا جا رہا ہے ایک ایسی خدمت جو آج بھی بہت اہم ہے کینیڈا کے لوگوں کے لیے اسپیشلی جو لوگ نیو فانڈ لینڈ جزیرہ میں رہتے ہیں تاریخ کا آگاز تیس جون اٹھارہ سو اٹھانوے کو ہوا جب این ایس بروس پورٹ آکس باسکوش سے شمالی سیڈنی کے لیے آدھی رات سے پہلے روانہ ہوا اور اگلی صبح کے برٹن کمیونٹی میں پہنچا تاریخ دن دونوں برادروں کے لیے بہت اہم تھا اس نے پورٹ آکس باسکوش اور نار سیڈنی کے درمیان سرکاری کروسنگ کو دے کیا یہ جشن کا دن تھا فیری سرویس سب سے پہلے روبرٹ جے ریڈ کے ہدایت پر ریڈ نیو فانڈ لینڈ ریلوے کمپنی نے چلائی کمپنی نے ریلوے کے ساتھ مل کر جزیرے لیبرادور کے لیے ساحلی فیری خدمات کا کام شروع کیا اور مرسر نے کہا جب فیری سرویس قائم کی گئی تھی تو یہ نیو فانڈ لینڈ اور وہاں سے نکل وہ حمل میں ایک بڑی پیشرف تھی یہ جزیرے کے لیے بہت اہم تھا نیو فانڈ لینڈ کی حکومت نے ریلوے سیٹلمنٹ ایکٹ 1923 کے تحت جزیرے کی ریلوے کا کنٹرول سنبھا لیا اور فیری سرویس کو بھی سنبھا لیا جون 1898 ریڈ نیو فانڈ لینڈ ریلوے کمپنی کے تحت پورٹ آکس بس اور شمالی سیڈنی کے درمیان پہلی فیری کرسنگ جولائے 30 جولائے 1898 کو ہوئی یہ سلسلہ کافی سال تک اسی طرح چلتا رہا لیکن ایک بھیانہ کا حادثہ ہوا 1942 میں یہ نور سیڈنی اور باسکویس کے درمیان کرسنگ کرتے ہوئے ڈوب گئی جب ایک جرمن یو بورٹ کے ذریعے جہاز کو ٹرپیڈو کیا گیا یعنی اسے تباہ کیا گیا یو جرمن یو سکسٹین نائن ایک وارشپ کے ذریعے ایس ایس کاریبو ایک مسافر اور ٹرین کی فیری تھی جو پورٹ آرکس باسکویس نیو فانڈ لینڈ اور نور سیڈنی نووہ اسکویشیا کے درمیان آبنائی کی بوٹ میں چلتی تھی اور 14 اکتوبر 1942 کو جرمن عبدوز نے اسے گرک کر دیا جس سے دوسری عالمین جنگ کے دوران کینیڈے کے پانیوں میں سب سے زیادہ جنی مخصان ہوئے اور اس پہ سوار 237 لوگ 237 پیسنجر جس میں 191 پیسنجر اور 118 سرویس پرسنل اور 73 سیویلینز تھے 46 کرو میمبر تھے مسافروں میں شامل بچے اور عورتیں بھی تھی اور ان میں بہت سے لوگ وہاں پہ جو کرو میمبر تھے ان سے ریلیٹیڈ تھے صبح ساڑھے تین بجے ایٹلانٹک اوشن کی دن کی روشنی میں نیو فانڈ لینڈ میں گریف نے 650 میٹر کی حدود میں ایک تیرپیڈو فائر کیا جس نے 43 سیکنڈ میں فیری کے اسٹار بورٹ سائٹ سے ٹکرا دیا نقصان فوری اور تباہ کن تھا فیری کے بائلر پھڑ گئے اور کئی لائف بورٹس اور رافٹس تباہ ہو گئے بے چین خاندان کے افراد نے ایک دوسرے کو تاریخ کیبنوں اور رہداریوں میں دھونے کی خوشش کی پانی میں لوگ تیرتے ملبے کے کسی بھی ٹکڑے سے لپٹ گئے جو انہیں مل سکے چند خوش قسمت لوگ لائف بورٹس اور رافٹس پر چندھے میں کامیاب ہو گئے جن میں سے کچھ الٹ گئیں یہاں تک کہ لائف بورٹس میں سوار ہونا بھی بقا کی زمانت نہیں دیتا تھا اپنے کیبن سے باہر نکلنے کی جلدی میں بہت سے مسافر اپنے رات کے لباس میں ملبوس تھے اور جو لائف بورٹس بچ گئیں تھیں وہ اوبر لوڈڈ ہونے کی وجہ سے ڈوب گئیں اور پانی کیونکہ بہت تھنڈا تھا بچے اور عورتیں جیسے ہی پانی میں گری تو وہیں تھنڈ کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئیں اس تاریخی بدقسمت حادثے کو تقریباً دو گھنڈے گزر جوکے تھے کہ ان کے آس پاس کھڑے ایک فشنگ بورٹ جس کا نام تھا کیت بڑٹ وہ ان کے پاس پہنچا اور اس نے ایک سو تین لوگوں کو ریسکیو کیا اور ریسکیو کرنے کے بعد ان میں سے دو لوگوں کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی کیونکہ پانی بہت تھنڈا تھا اور وہ تھنڈ کی تاب نہ لاسکے اور باقیوں کو لوگ کر وہ نوز سیڈنی کے پورٹ واپس آ گیا خواتین اور بچوں سمیت تقریباً اکتیس لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس میں سے ایک سو چھتیس مسافر ہلاک ہوئے یہ کچھ ریل تصویریں ہیں میں نے پوسٹ کر دیتا ہوں یہ وہ وکٹمز ہیں جنہوں نے جانے سے پہلے تصویریں کھٹوائیں تھیں ان کو کیا پتا تھا کہ آگے ان کا موت انظار کر رہی ہے تو جی دوستو یہ تھی ایک مقتصر سی اسٹوریکل کہانی جو میں نے آپ کو سنائی اب آگے جلتے ہیں ابھی فیلحال ہم فیری میں ہی ہیں اور یہ ہے اس کا ایکزٹ فیری سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو فیری کا جو ایکزٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ہائی وے سے یعنی آپ فیری سے نکلو اور ڈریکٹلی ہائی وے سے کنیکٹ ہو جاؤ گے کہیں رکنے کا چیکنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ فیری سے اترو اور آپ ڈرائیو کرو تو دہ ہائی وے اب یہ خاتون نے رکنے کا اشارہ کیا ہے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے میرے خالے سے کہ میرے خالے کے وجو یہ جو بیج میں بریج ہے چھوٹا سا لینڈ اور فیری کے درمیان اس کا ہوگا کوئی ہل رہا ہوگا شاید اس لیے اس نے روکا ہے تو سبر کر لیتے ہیں نو پروپلم دیکھتے ہیں کتنا نیم لگتے ہیں چلیں جی گرین سگنل ملنے والا ہے موترما جانے دیجئے ابھی اور آگے ہے ساڑھے چار سو کلیمیٹر ہے میرے خالے لوی سپورٹ جانا ہے چلیں جی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں یہاں کے سٹاف آپ جب بھی انٹری کرو تو ہائے کہتے ہیں اور جب جانے لگو تو تھینکیو بابا ایسا کچھ کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ان کی وہ نورملی گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یا پھر اس طرح کے بڑی بڑی جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان کے نام موڈ نورملی سوجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہاں کینیڈا میں سپیشلی ایٹلانٹک پروونسز میں یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں یا پھر اور بڑے اچھے ہیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اخلاق ہے بہت اچھا ہے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کبھی کوئی پلس والا بھی روک لے ابھی تک تو روکا نہیں جب ہم اس کیلپ پہ گزرتے ہیں کبھی کبھی تو وہ روک لیتے ہیں تو بڑے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں جو گاڑیاں نکل رہی ہیں چھوٹی سی یہ آ رہی ہیں جو نیچے کا ڈاک تھا وہاں سے اور لیفٹ سائیڈ سے ہم آ رہے ہیں جو اپر ڈاک ہے میرے خیال سے دو راستے تھے ایک نیچے جانے کا ایک اوپر جانے کا دو جگہوں پہ دو فلور پہ آپ گاڑیوں کی پارکنگ کر کے اوپر چلے جاؤ لیفٹ لگی ہوتی ہے ٹرکیا پارکیا یہاں چھوٹی گاڑی پارکی لیفٹ میں گئے اور اوپر جائے ریسپشن پہ اپنا روم لیں اور جا کے ریسٹ کریں تو یہ ہے جی آپ کا نیو فاؤنڈ لینڈ پورٹ آس آکس بیسکویس کا ایریا باقی کینیڈا سے تھوڑا سا الگ لگ رہا تھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ جیسے ہی میں فیری سے نکلا پہنچنے سے پہلے ہی کچھ الگ لگ رہا تھا وہ جو گھروں کی کلر تھے وہ کچھ الگ تھے جیسے گرین لینڈ اور آئس لینڈ کے گھر ہوتے ہیں اس طرح کے کچھ گھر تھے ان کے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن ہم یہاں رک نہیں سکتے کیونکہ صبح کو ڈیلیوری تو خیر پرسوں ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ صبح کو وہاں رات کو وہاں پہنچ کے تو پھر وہیں سو جاؤں یہاں رکنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں آلڑی نین پوری کر چکا ہوں فیری پہ تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں رکنا ہوتا ہے کوشش کروں گا کہ لوکیشن پہ پہنچ کے ہی پھر وہاں ریسٹ کریں یہ میرے خیال ہے سیٹی ہے لیوٹ سائٹ پہ ابھی اس کا ڈاؤن ٹاؤن کہا ہے یہ تو نہیں پتا مجھے لیکن پہلی بار آیا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے رائٹ سائٹ پہ تو بڑھ آئیے خوبصورت نظارہ ہے سمندرگاہ یہاں پہ جو زیادہ در گھر ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں لکڑی کے میرے خیال ہے وہ اس لیے کہ لکڑی بہت سستی ہے اور بہت زیادہ ہے یہ کیوں رک رہے ہیں سارے یہاں ضرور کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی میرے خیال سے یاری تو کچھ زیادہ ہی کلوز آگے ہم اس کے یہ ٹیم ہوتن ہاں یہ لیوٹ سائٹ پہ ٹیم ہوتن ہے یہاں سے یہ لوگ رکھ کے جائیں گے کافی پکڑیں گے پھر آگے جائیں گے لیکن ہم نہیں رکھتے ہم نے کافی پی تھی فیری سے فیری پہ فیلحال ضرورت نہیں ہے آگے رکھیں گے یہ تقریباً جتنی بھی ٹریفک آ رہے ہیں یہ ساری فیری سے ابھی نکلی ہے فیری سے فیری پہ تھے یہ سب لوگ اور جو جا رہے ہیں وہ بھی یا تو سٹی میں جائیں گے جو بہت کم باقی پھر فیری پہ جائیں گے کیونکہ یہ فیری دوبارہ واپسی کے لیے بھی تیار ہوں گے اور کچھ گھنٹوں کے بعد ابھی ہم شام کو اس سے اترے ہیں تو جو نکلے گی واپس یہ جائے گی واپس رات کو کوئی دس ساڑے دس یا بارہ بجے یا پھر واپس جائے گی تو اس لیے یہ آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن دیکھیں کتنے حیرت کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ یہ فیری کے اوپر ہی چلتا ہے روڈ تو ہے نہیں بیچ میں کیونکہ راستہ بہت لمبا ہے تو بریج نہیں بن سکتا اس کا جو نوردن حصہ ہے ایریا ہے اس پروونس کا نیو فانڈ لینڈ کا وہ لیبرادور جو مین لینڈ ہے کینیڈا کی وہاں سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے وہ ہے شوٹ لیکن کیونکہ ہے وہ نورد میں تو جو لوگ اگر نوائس کوشیا میں ہیں تو وہ پھر ان کو دوبارہ نیو برنسوک سے گھون کے کیوبک یا ریور سے کیوبکی پروونس میں جا کے پھر وہاں سے گھمنا پڑے گا تو یہ بہت لمبا پھر ہو جائے گا ایکسپینسیب بھی پڑے گا وہ ٹائم بھی لگے گا اس لیے فیری جو ہے وہ کافی شوٹ راستہ رہتا ہے یہاں پہنچنے کرو وہاں سے بھی ہوتا ہوگا مجھے وہاں کا نہیں پتا ہو سکتے وہاں سے بھی کوئی فیری ہو یہاں کیا راستہ ہے نہیں ہے نو آئیڈیا لیکن وہ بہت کم ہے اگر میب میں بھی دیکھیں تو وہ بہت قریب لگتا ہے مین لینڈ کے برج بھی بن سکتی ہے اگر یہ لوگ بنانے پر آئیں تو بہت خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ لیفٹ سائیڈ پہ سمندر لیک کے جیسا منظر سامنے سورج گروب ہونے کی تیاری میں ہے اور ہم ہیں on the road دیکھیں جی اور آگیا کہ ملتا ہے بھائی صاحب جو وہ کتے کو لیے بیٹھے ہیں یہ لوگ بار بار رکھتے رہتے ہیں ان کے کتے ان کو رکھواتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی رک جاؤ ہمیں رکنا ہے سٹوپ کرنا رکھ رکھ جاتے ہیں کتے بلی کے لیے بھی بڑی ویلیو دیتے ہیں بھائی اپنے پیٹس کو اسکیل شو کر رہی ہے کہ سامنے اسکیل ہے لیکن یہ ہاں پیس ہوتا کہ جب اگر اسکیل اوپن ہوگی تو جائیں گے اگر اسکیل اوپن نہیں ہے تو ابھی اس میں جو لائٹ فلیشنگ نہیں کر رہی تھی لائٹ فلیشنگ کرتی بورڈ کے اوپر میزان جی سکتے ہیں تو پھر ہمیں جانا ہوتا لیکن اگر نہیں ہے تو آپ سکتے ہیں اگر سٹوپ کرنا ہے رکنا ہے تو پھر آپ وہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے ٹرکس کی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں کبھی بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میرے سکیل پہ جا کے پارکنگ کروں کیونکہ انسپیکشن بارے ہوتے بولتے تو کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی دل نہیں کرتا لیکن میں نے دیکھا بہت سے لوگ پارکنگ لگا سو جاتے ہلانکہ ٹرک میں لوڈ نہیں ہے میرے پاس بہت کم ہے میں کچھ ہلکا سامان لیکن پھر بھی سکیل کے اوپر جانے کو دل نہیں کرتا آج اچھا نہیں لگتا ایک دو دفعہ روکا انہوں نے مجھے ابھی تین چار مینے ہو رہے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہو تو میرے خیال ہے کہ چار سے پانچ دبعہ رکھا ہوں یہ ہے اسکیل رائٹ سائیڈ پہ جو نظر آرہ رہی ہے تو انہوں نے بڑے دکھائیں پھر بتایا کہ ہم نے کیوں رکھا ہے لیول ون اس کی اسپیکشن تھی ہم نے ڈوکیمنٹ چیک کی ہے سب ٹھیک ہے تو آپ جاؤ بس اتنا ہی وہ کہتے ہیں زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اب یہ منظر چینج ہو رہا ہے نیو فاؤن لینڈ کا سامنے کچھ پہاڑ نظر آ رہے بڑے بڑے پہاڑ اس کے جو اگلی نظر آ رہا ہے وہ کافی بڑا پہاڑ ہے اس کا سائز جو ہے بڑا لگ رہا ہے میرے خیال دیکھتے ہیں اس کے قریب جا کے وہ کتنا بڑا ہے روڈ کیسے جائے گا میرا میں کوشش کروں گا کے سو تک نہ جاؤں نائنٹی فائی بھی تک رہوں نائنٹی نائنٹی فائی تک کیونکہ راستے نہیں پتا کہ راستے بہت سٹیپ ہیں ہائے ہیں کیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسیقی کنسٹریکشن بھائی کنسٹریکشن آگئی ہے سلو ہو جاتے ہیں اور سامنے ابھی یہ پہاڑ کھل کر نظر آنے لگا ہے کافی بڑا پہاڑ ہے ساؤتھ افریقہ کے جیسے پہاڑ کا کچھ اس کا لگ رہا ہے چہرہ ساؤتھ افریقہ میں بھی کچھ اسی طرح کے پہاڑ ہیں یہ ان کے جیسے لگ رہا ہے ابھی تک جو آیا ہوں نیو برنسوک میں دیکھتے ہوئے وہاں پہ اس طرح کے نہیں ہیں وہاں پہ الگ ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے لمبے درخت ہوتے کے بعد کریں گے اپنا سفر جاری آگے دیکھتے ہیں کہاں رات ہوتی ہے آیا ہوب کہ آپ نے ویڈیو بہت انجوائی کیا ہوگا مجھ بڑا چلا گا بڑے اچھے نظارے دیکھیں الحمدللہ آگے آپ دیکھیں گے نیکس ویڈیو میں آگے کیا ہوتا ہے نیو فان لین کبنا دیر سرا خیال رکھی ہے تینک یو بری مچ